پاکستان سوپر لیگ کا میلہ بھرپور انداز میں جاری ہے اسلامباد یونیٹڈ کے سٹار فاس بولر موسیٰ خان میرے ساتھ موجود ہیں آج ایک مرتبہ پھر لاہور کلندر اور اسلامباد یونیٹڈ کے ٹیم میں آپس میں مدد مقابل آنے جاری ہیں اور جب پچھلا میچ کذافی سٹیڈیوم ہوا تھا تو موسیٰ کا وہ ہسٹوریک چھکا جو انہوں نے لگایا تھا اسمان شنواری کو اس ٹیم اپنے ٹیم کو کامیابی جاری تھی موسیٰ ایک مرتبہ پھر لاہور کلندر آج مقابلے میں ہے جی بلکل انشاءاللہ آج پھر ان کے ساتھ ہمارا میچ ہے اور کوشش کریں گے کہ اچھا سے اچھا پرفارم کریں اور اپنے ٹیم کو جتوائیں آپ کی بیٹنگ سکلز کی بڑی تعریف کی جاری ہے آپ شداب بھی کہہ رہے تھے اور اس در رمیز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ موسیٰ کہتے ہیں مجھے تھوڑا اوپر بھیجیں نہیں ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس کو میں نے یہی کہہ میرے پاس بلے نہیں ہے اچھے تو مجھے دو ایک دو بلے تو اس سے میں نے بلے مانگے اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو دوں گا موسیٰ سپر لنگ میں بولنگ کروا کے کتنا مزا آ رہا ہے یہ بالکل اپنے کراؤڈ کے آ کے بہت مزا آ رہا ہے اوپر سے کراؤڈ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں کراؤڈ آتا ہے ہمیں دیکھنے کے لئے اور بہت مزا رہے ہیں آپ پاکستان میں کھیلتے ہیں آپ کا آسٹریلیا میں بھی ہم نے دیکھا آپ نے بڑی اچھی بولنگ کی تھی اب تک سب سے ڈیفیکلڈ بیٹسمن کون لگتا ہے آپ کو ڈیفیکلڈ بیٹسمن تو ابھی تک کوئی اتنا خاص لگا نہیں ہے کہ انیس بھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ کرکٹ ہے کبھی آپ اچھا کروگے کبھی آپ برا کروگے تو یہ کرکٹ ہے آپ ٹیسٹ کرکٹ بھی بہت پسند کرتے ہیں لیکن ٹی ٹونٹے بھی تو بیٹسمن چھکا مرنے کے لئے تیار کھڑا ہوتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے ٹی ٹونٹی کے ایسی کرکٹ ہے آپ کو ہر بال بہت دھیان جے کرنا پڑتا ہے ہر بال پر آپ کو بچنا پڑتا ہے تو ٹی ٹونٹی کافی مشکل گیم ہے ٹیسٹ تو یہ ہے کہ ٹیسٹ میں آپ لمبی بولنگ کرتے ہیں بیٹسمن آپ کو ایٹ بھی نہیں کرتے اور ٹی ٹونٹی بہت مشکل گیم ہے اور اس کے لئے ہمیں ہر بال پر زور لگانا پڑتا ہے بڑا کروڈ آ رہا ہے پنڈی بھی بھی پیک تھا ہم نے ملتان میں بھی دیکھا لاہور میں اسلام آباد کو بھی سپورٹ ملتی ہے گو کے ہوم ٹیم لاہور کلندر ہے کروڈ بڑی دلچسپی دکھا رہا ہے پی ایسیل کا کتنا زبردست ایمنٹ جا رہا ہے جی بلکل بہت زبردست ایمنٹ جا رہا ہے ہمارے پچھلے دو میچز پنڈی میں ہوئے بہت زبردست کراوڈ تھا ہمیں سپورٹ کرنے ہم آلہکہ دو نو میچز ہار بھی گئے مگر ہمیں پھر بھی وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں تو کراوڈ نے بہت ہمیں انجوئے کروایا پلیئر اف ڈی ٹورنمنٹ بننے کا مائنڈ ہے جی انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ میں بیسٹ بولر بنوں اس ٹورنمنٹ میں اور ٹو فائف میں فنش کروں تو انشاءاللہ موسیقی ایک ایسی خاص قوالیٹی جو ٹی ٹوئنٹی کرکڑ میں ٹیسٹ کرکڑ آپ کھیل کر ہیں تو آپ ٹی ٹوئنٹی میں کیا بولر کے مائنڈ میں کیا چاہ رہا ہوتا ہے اب سافظر آپ اُبھرتے ہوئے سٹار ہیں آپ کو بچے فالو بھی کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی سر یہی ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں آپ کو ہر بال ڈیفرینٹ کرنے پڑتی ہے چینج آف پیس کرنا پڑتا ہے یور کر کرنا پڑتا ہے بہت مشکل مطلب ہر چوشوشن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے تو یہ یہی ہے کہ آپ ویریشن لاتے رہے اس ٹی ٹوئنٹی کرکڑ میں موسیقی بہت تھوڑے عرصے میں آپ ریز ہوئے ہو آپ دنیا کے سامنے آئے ہو یہ جو جرنی ہے یہ کیسی رہی ہے فیملی کا پیرنٹس کا کیا اس پر رسپونس ہے بہت اچھا رسپونس ہے الحمدللہ پہلے تو اتنا نہیں سپورٹ کرتے تھے گھر والے جب میں شروع شروع میں سکارٹ کیا یہی کہتے تھے کہ کام کرو یا سکول پڑھو تو کافی مشکل ٹائم گزرے مگر اللہ کا شکر اللہ نے بہت اچھے مقام پر آج کھڑا کیا اور آپ کے جو فیوریٹ بولرز ہیں انٹرنیشن کرکٹ ہو یا پاکستان کرکٹ ہو کون ہیں جن کو آپ اڈمائر کرتے ہیں میرے سب سے زیادہ وقار بھئی ہیں ان سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اور آج کل بھی ان سے بات ہوتی رہتی ہے کہ بولنگ کیسی چاہتی ہے آخری سوال کرس لین کا اور فخر زمان کے ساتھ موسیٰ کا دوبارہ مقابلہ ہونے جا رہے ہیں ہاں جی بالکل ہونے جا رہے ہیں مگر انشاءاللہ اچھا کروں گا اپنی ٹیم کے لئے موسیٰ خان کے اپنے گفتگوسنی آج ایک مرتبہ پھر موسیٰ خان لاہور کلندر کے خلاف مدد مقابل ہوں گے اسلام باج یونیڈٹ کی طرف سے پہلے میچ میں بھی موسیٰ نے اچھی بولنگ کی تھی اچھی بیٹنگ کر کے اپنے ٹیم کو جتوائی تھی دیکھتے ہیں آج موسیٰ کیا کرتے ہیں